جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ this is اسلام زستیف رام ویب سائٹ بیگنرز یوٹیوب چینل دوستو آج ہم لوگ سکیں گے کہ کیسے ہم لوگوں نے پورٹ فولیو کی ویب سائٹ بنانی ہے اس کو آپ پرسنل ویب سائٹ بھی کہہ سکتی ہو پورٹ فولیو کی ویب سائٹ بھی کہہ سکتی ہو مطلب اگر آپ کوئی گرافک ڈیزائنر ہو کوئی فری لانسر ہو ویب ڈیویلپر ہو اور آپ کو اپنے کام کے لیے ایک پراپر ویب سائٹ چاہیے جس میں آپ اپنا کام شو کرالو مطلب اس پہ جو کام آپ نے کیا ہوا ہے جو پروجیکٹ آپ نے کیے ہوئے ہیں اس کو آپ نے اس ویب سائٹ پہ لسٹ کردینے ہیں مطلب اپنا پورٹ فولیو بنا لینا ہے تو کوئی بھی کلائنٹ جب آپ کو ہائر کرتے ہیں تو بعض دفعہ وہ آپ کا پورٹ فولیو شو کرنے کے لیے جو کہتا ہے یا پورٹ فولیو دیکھ کے آپ کو نیکس پروجیکٹ وہ دے گا تو اگر آپ کے پاس ایک ویب سائٹ پہ ایک پراپر پورٹ فولیو بنا ہوا ہے تو آپ اس کو وہ سینڈ کر سکتے ہو کہ یہ یہ کام جو ہے نا میں نے کیا ہوا ہے تو اس طرح کی پورٹ فولیو کی ویب سائٹ ہم لوگ کیسے بنائیں گے تو یہ سارے کم ہم آج کی ویڈیو میں سیکھیں گے تو اگر آپ کو اس طرح کی ویب سائٹ مجھ سے بنوانی ہو تو میرا ویٹس اپ نمبر دیا گیا ہے اور یہاں اوپر سکرین پہ بھی شو ہو رہا ہوگا تو آپ مجھ سے اب تک کر سکتے ہو تو کیسے بنے گے یہ ویب سائٹ تو اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ چلتے ہیں ویب سائٹ بنانے کے لئے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے سب سے پہلی ہمیں چاہیے ہوتی ہے ڈومین اور دوسرے نمبر پہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے ہوسٹنگ ڈومین ہمارے پاس یہ ہوتی ہے جیسے یہ لکھا ہوا ہے youtube.com یہ ہماری ڈومین ہے .com.in.pk کے ساتھ یہ ڈومین ہمارے پاس آتی ہے پھر ہمیں چاہیے ہوتی ہے ہوسٹنگ ہوسٹنگ مطلب یہ جو کوئی بھی ویب سائٹ ہے ہماری تو اس کے جو پیجز وغیرہ ہیں اس کا جو کنٹینٹ ہے تو وہ ایک سرور پہ پڑے ہوئے ہیں اس سرور کو ہم لوگ کہتے ہیں ویب ہوسٹنگ تو ویب ہوسٹنگ بھی ہم نے پرچیز کرنی ہوتی ہے اور ڈومین بھی پرچیز کرنی ہوتی ہے تو یہ ڈومین جو ہے نا یہ ہمیں تقریباً آٹھ سے دس ڈالر کے درمیان میں جو ہے نا مل جاتی ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی ایکسٹنشن لے رہے ہو سستی ایکسٹنشن میں بھی مل جاتی ہے ڈاٹ کام جو ہے درمیانی ہے آٹھ سے دس ڈالر کی ڈاٹ نیٹ اسی طرح سے کچھ اور مہنگی ایکسٹنشن بھی ہیں تو جو بھی ایکسٹنشن آپ لیتی ہو تو اس کے مطابق یہ آپ کو چارج کرتی ہیں پھر اس کے بعد ہوسٹنگ آ جاتا ہے ہوسٹنگ بھی ہمیں بیس سے چالیس ڈالر کے درمیان میں ایک سال کے لیے جو ہے نا مل جاتی ہے ڈومین بھی ہمیں ایک سال کے لیے ملتی ہے اور ہوسٹنگ بھی ایک سال کے لیے تو مطلب یہ کل ملا کہ اگر ہم ان کو کیلکولیٹ کریں تو تیس سے پچاس ڈالر کے درمیان ہمیں ڈومین اور ہوسٹنگ مل جاتی ہے یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو یہ ہمیں کرنی پڑتی ہے تو زہر سی بات ہے کوئی بزنس ہو تو اس کا ایک نام بھی ہوتا ہے یا ہم کوئی فیزیکل بزنس بھی سٹارٹ کریں تو اس کے لیے شاپ وغیرہ بھی ہم لوگ لیتے ہیں ہماری اپنی بھی ہو سکتی ہے اور ہم رینٹ پہ بھی لے سکتے ہیں تو سیم اسی طرح سے ڈومین اور ہوسٹنگ ورک کرتی ہے تو ڈومین اور ہوسٹنگ پرچیز کرنے کے لیے میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو میری جو ریکمینڈ کردہ ہوسٹنگ ہے وہ آپ لے سکتی ہو سب سے پہلی ہے بلو ہوسٹ اور گرین گیک ٹھیک ہے بلو ہوسٹ پہ آپ کو ڈومین بھی مل جائے گی اور ہوسٹنگ بھی مل جائے گی تو سیم اسی طرح سے اگر آپ لنک پہ کلک کر کے آتے ہو تو یہ یہاں پہ آپ آ جاتی ہو یہ دیکھیں یہ ہوسٹنگ شیئر ہوسٹنگ ڈیڈیکیٹڈ ہوسٹنگ وی پی ایس ہوسٹنگ اگر آپ نیو ہو نیو بلاغر ہو نیو سیرے سے آپ اپنی ویب سیٹ بنا رہے ہو تو شیئر ہوسٹنگ کی طرف جاؤ جب ویب سیٹ بڑی ہو جائے مطلب اس پہ ٹریفک بڑھ جائے تو پھر آپ ڈیڈیکیٹڈ ہوسٹنگ کی طرف آ سکتے ہو پھر یہاں پہ ڈومین اگر سرچ کرنی ہے تو یہ ڈومین بھی اسی طرح سے یہاں پہ آپ سمپلی سرچ کر سکتے ہو کوئی بھی ڈومین آپ لے سکتے ہو ٹھیک ہے آپ گرین گیک کی طرف چلے جاؤ ان کے پلین بھی سیم اسی طرح سے جو ہے نا دیئے گئے ہیں یہ دیکھیں ڈاٹ کام آپ لینا چاہتی ہو یا کوئی بھی مطلب آپ لینا چاہو آپ لے سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ شیئرڈ ہوسٹنگ مطلب نیم چیپ کی لینا چاہتی ہو تو اس میں بھی شیئرڈ ہوسٹنگ ورڈ پریس ہوسٹنگ ریسیلر ہوسٹنگ یہ اسی طرح سے جو ہے نا آ جاتی ہیں تو میں یہاں پہ جو ہے تو میں یہ بلو ہوسٹ سے جو ہے نا اپنی ڈومین اور ہوسٹنگ پرچیز کر لیتا ہوں تو یہ شیئرڈ ہوسٹنگ میں لیتا ہوں یا اس کے اگر ہوم پیج پہ ہی ہم لوگ ٹھہ رہے ہیں ہوسٹ یور سائٹ یہ دیکھیں یہ ٹو پوائنٹ نائن فائیو ڈالر پر منت کے حساب سے جو ہے نا یہ ہمیں دے رہے ہیں فری ڈومین بھی اس میں وہ دے رہے ہیں ہمیں فری ایس ایس ایل بھی دے رہے ہیں وان کلک ڈیمو انسٹال ورڈپریس بھی اور ہمیں سپورٹ بھی دے رہے ہیں ہوسٹ یور سائٹ اس پہ ہم لوگ کرتی ہیں کلک تو اب دیکھیں یہاں پہ جو ریکمینڈڈ ہے ہماری یہ والی ہے تو ہم بیسک پلین جو ہے نا لیتی ہیں یہ والا بیسک پلین اس کو ہم لوگ کرتی ہیں سلیکٹ اور یہ ہم بارہ منت کے لیے لیتی ہیں تو یہاں پہ ہم نے ڈومین کو جو ہے نا سلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو اسلم دستی ون ٹاٹ کم کیونکہ اسلم دستی کے ساتھ جو ہے نا میں یہ لے چکا ہوں تو ون کے ساتھ جو ہے نا میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں کہ یہ ہمیں کیسے ملے گی یہ دیکھیں اب یہاں پہ جو ہے نا اکاؤنٹ کی ہمیں ڈیٹیل دینی ہوتی ہے اس کو ہم گوگل کے ساتھ بھی سائن ان کر سکتے ہیں تو دیکھا جائے تو آپ دیکھیں اس میں یہ ہمیں ہوسٹنگ پریس اتنی ہے بارہ منت کے حساب سے یہ ہمیں دے رہے ہیں اور ایک ہوسٹنگ بھی ہمیں دے رہے ہیں ڈومین پرویسی آپ لینا چاہو یہ لے سکتے ہو کوڈنگ بیسک ایکسٹر پیکجز ہیں ان کو آپ نے انچیک کر دینا ہے یہ میں نہیں لینا چاہتا کیونکہ بیسک پلین کے ساتھ ہی بہت ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ ڈالنا ہے ہم نے کارڈ نمبر یہاں پہ جو وی سیسی کوڈ ہوتا ہے اس بھی ایکسپیری ڈیٹ ہے تو وہ ہم نے ڈالنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کو چیک کر دینا ہے اور سب میٹ آڈر پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے ہم سب میٹ آڈر پہ کلک کرتی ہیں تو یہاں پہ جو بھی ای میل ایڈریس ہم لوگ ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ تو اس ای میل ایڈریس پہ جو ہے نا وہ ہمیں پوری ڈیٹیل مطلب ایک سی پینل کی ڈومین کی پوری ڈیٹیل جو ہے ہمیں وہ بھیج دیتی ہیں ہمارے ای میل ایڈریس پہ تو ای میل ایڈریس پہ جیسے ہی ہم لوگ جاتی ہیں تو اس پہ ایک لنک آ رہا ہوتا ہے سی پینل کا تو سی پینل پہ ہم جیسے ہی کلک کرتی ہیں تو اس طرح کے جو ہے نا سی پینل پہ ہم لوگ آ جاتی ہیں تو اب یہاں پہ ہم نے سوفٹ ویئر جو ہے نا سوفٹ آکولیس ایپ انسٹالر کے طرح ایک کہ طرح ہم نے ورڈپریس کو انسٹال کرنا ہوتا ہے تو اس میں ہم نے کیونکہ ڈومین بھی اس پیکج میں لے لی اور ہوسٹنگ بھی ہم نے لے لی تو اب جسٹ ہم نے صرف سوفٹ آکولیس ایپ انسٹالر میں اس کو انسٹال کرنا ہے تو یہ سوفٹ آکولیس سوفٹ آکولیس ایپ انسٹالر میں اس پہ کرتا ہوں کلک تو یہ انسٹال ورڈپریس اس پہ کرتے ہیں کلک اگین ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے تو اب یہ ڈومین یہ سلیکٹڈ ہمارے پاس یہاں پہ آ رہی ہے یہاں پہ ہم نے ڈالنا ہے اس کا یوزر نیم تو یوزر نیم یہاں پہ میں ڈال لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ والا میرا یوزر نیم آ جائے گا یہ یہاں پہ ہے ہماری ویب سائٹ کلاسی فائیڈ ویب سائٹ ٹھیک ہے تو یہ ایڈز کریئٹ یور لیسٹنگ نو ٹھیک ہے یہ اس طرح سے اس کا نام آ جائے گا ڈومین آوریڈی سلیکٹڈ آ رہی ہے تو اس پہ ایس 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 ایل سارٹیفیکیٹ بھی ہمارے پاس انسٹالڈ آ رہا ہے تو یہ یہاں پہ ہم نے ای میل ایڈریس اس کو ہم نے کرنا ہے چینج تو میں اپنا ای میل ایڈریس یہاں پہ ڈال لیتا ہوں یہاں پہ ہم نے کرنا ہے پاسورڈ تو میں ہائیڈ کر دیتا ہوں اور یہ پاسورڈ میں لگا لیتا ہوں تو یہ سٹرانگ پاسورڈ آپ نے لگانا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کچھ پلگن یہ پلگن بھی آپ ان کو چیک کر دو تو یہ انسٹال ہو کے آ جائیں گی تو یہ پلگن میں انسٹال نہیں کرنے والا یہ پلگن میں بعد میں بھی انسٹال کر سکتا ہوں یعنی اپنی ویب سائٹ میں جا کے تو یہاں پہ لینگویج آ جاتی ہے جس بھی لینگویج میں آپ اپنی ویب سائٹ کو لے کے چلنا چاہتے ہو تو وہ لینگویج آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے تو پھر اسی لینگویج میں جو ہےنا آپ کی ویب سائٹ آ جائے گی تو انگلیش کو ہی میں رہنے دیتا ہوں پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ایڈوانٹس اپشن یہاں پہ آپ ڈیٹا بیس میں آپ کوئی چیننگ کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہو پھر اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے تھیم تو تھیم بھی آپ سیٹ کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو یہ تھیم یہاں سے میں نہیں سیٹ کرنے والا کوئی بھی بائیوڈی فارٹ ایک تھیم آ جائے گی تو بعد میں اس کو ہم لوگ چینج بھی کر لیں گے تو یہ ساری سیٹنگ کرنے کے بعد جو ہےنا یہ انسٹال اس پہ ہم لوگ کرتے ہیں کلک تو ابھی یہ تھوڑی دیر میں انسٹال ہو کے ہمارے پاس آ جائے گی اب دیکھیں ہمارے پاس سکسسفولی جو ہےنا ورڈپریس انسٹال ہو کے آ گئی یہ اس کا فرنٹ اینڈ ہے اور یہ اس کا بیک اینڈ ہے دوستو جیسے ہی ہم لوگ ورڈپریس انسٹال کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ اس طرح کے ڈیش بورڈ پہ ہم لوگ آ جاتے ہیں یعنی اگر اس طرح کا ڈیش بورڈ آپ کے پاس نہیں آتا تو جسٹ آپ نے WP Admin یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے لاغن پیج آ جائے گا لاغن پیج میں آپ نے یوزر نیم ڈالنا ہے اور پاس ورڈ ڈالنا ہے وہی یوزر نیم اور پاس ورڈ جو ورڈپریس انسٹال کرتے وقت آپ نے ڈالے تھے تو جیسے ہی وہ ڈالتے ہو تو اس طرح کے ڈیش بورڈ میں اس طرح سے آ جاؤ گے تو اس میں اب ہم لوگ چیننگ کریں گے اور ہماری ویب سائٹ پہ شو ہوتے جائیں گے میں اب سب سے پہلے آپ کو ویب سائٹ چیک کرا دیتا ہوں کہ یہ ویب سائٹ کیسے ہمیں دکھائی دے رہی ہے کیونکہ یہ ایک بلکل ہی بیسک تیم کے ساتھ ہمارے پاس آئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل بیسک تیم کے ساتھ ہمارے پاس آئی ہے اب اس پہ ہم لوگ تیم انسٹال کریں گے پیجز وغیرہ بنائیں گے یا پیجز کو ایڈٹ وغیرہ ہم لوگ کریں گے پلگن انسٹال کریں گے کچھ پلگن ہمارے پاس بائی ڈی فارٹ آ جائیں گی ہم نے سب سے پہلے تیم انسٹال کر لینی ہے تیم انسٹال کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہاں پہ اپیرنٹس پہ آ جانا ہے اپیرنٹس پہ آنے کے بعد یہاں پہ تیم پہ کرنا ہے کلک ایڈ نیو پہ کرنا ہے کلک اب یہاں پہ اپلوڈ کا اپشن بھی ہے اور یہاں سے ہم لوگ سرچ بھی کر سکتے ہیں پڑپریس کی لیبریری سے ہم لوگ سرچ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پی سی میں یا آپ کے لیپ ٹاپ میں یہ تیم آلریڈی ہے پڑی تو آپ یہاں سے اپلوڈ کر سکتے ہو اگر آپ یہاں لیبریری سے سرچ کرنا چاہو تو آپ سرچ کر سکتے ہو تو میں یہاں ایک بیسک تیم ہے فری کی تیم ہے فری کی تیم کے ساتھ میں آپ کو پورٹفولیو ویب سائٹ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اور یہاں پہ ڈیمو بھی میں انسٹال کروں گا اور ساری چیزیں بیسک ٹو ایڈوانس ساری چیزیں میں یہاں پہ بتاؤں گا تو اب یہاں پہ آپ نے آسٹرہ تھیم لکھنا ہے سرچ کر لینا ہے آسٹرہ تھیم آپ دیکھو یہ پہلے نمبر پہ یہ آئی ہوئی ہے یہ آسٹرہ تھیم آسٹرہ تھیم میں بہت سے ٹیمپلیٹ دیئے گئے ہیں تو اس میں ٹائم ہمارا کم لگتا ہے تو یہاں اسے کر لینا ہے انسٹال ایکٹیویٹ اب آسٹرہ تھیم ہمارے پاس ایکٹیویٹ ہو چکی ہے تو اب ہم لوگوں نے ایک پلگین انسٹال کر لینا ہے جو آسٹرہ تھیم کے ساتھ آتی ہے ٹھیک ہے آسٹرہ تھیم کی طرف سے ہے ایک پلگین تو وہ پلگین ہم لوگ انسٹال کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ آئیں گے پلگین میں اور ایڈ نیو پہ کر لینا ہے کلک اب یہاں پہ پلگین کر لیتے ہیں سرچ آسٹرہ سوری آسٹرہ سٹارٹر سائٹس یہ پلگین ہے تو یہ پہلے نمبر پہ ہی ٹھہری ہے یہ والی پلگین انسٹال نو پہ کر لینا ہے کلک ایکٹیویٹ ٹھیک ہے تو ایکٹیویٹ ہو چکی ہے اب ریڈی سٹارٹر ٹیمپلیٹ ہی ہے تو یہاں پہ کرنا ہے کلک اب پیج بیلڈر ہمیں چاہیے ہوگا ٹھیک ہے پیج بیلڈر ایلمنٹر فری کا فری کا ہے یہ فری کی پلگین ہے پیج بیلڈر ہے یہ ٹھیک ہے ایلمنٹر ٹیمپلیٹ کے لیے تھیم ہی ہے ایلمنٹر ایسا سمجھ لیں کہ ایلمنٹر کی مدد سے ہم لوگ پیج بنا لیتے ہیں پیج انگپورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اٹریکٹیو پیجز بنایا جاتے ہیں بیور بیلڈر بھی ہے اور دوسرے بھی ہے لیکن ایلمنٹر بیسٹ رہتا ہے تو میں ایلمنٹر ہی انسٹال کروں گا ایلمنٹر پہ کرنا ہے کلک اب آل ٹیمپلیٹ آ چکے ہیں ایجنسی ٹیمپلیٹ یہ پیڈ ہے اگر آپ کے پاس بجٹ ہے تو آپ پیڈ یہاں سے آپ لے سکتے ہو ایجنسی پلان آپ چوز کر سکتے ہو لیکن میں یہاں پہ کرتا ہوں کلک اور میں یہ فری پہ کلک کروں گا کیونکہ فری کی مجھے چاہیے ٹیمپلیٹ چاہیے فری والا تو اب یہاں پہ آپ چوز کر سکتے ہو یہ دیکھو ماؤنٹین کے لیے آؤٹڈور ایڈونچر یہ سارے کے سارے فری کے ٹیمپلیٹ دیے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ نیوٹریشنیز لائف کوچ یوگا انسٹرکٹر ٹھیک ہے دیکھو پورٹفولیو یہ بھی ویب سائٹ آپ پورٹفولیو ویب سائٹ کیلئے یہ بھی چوز کر سکتے ہو آپ یہ بھی چوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے پورٹفولیو ویب سائٹ ویسے بھی سمپل ویب سائٹ ہوتی ہے اس میں ہم لوگوں نے کچھ پورٹفولیو میں اپنے بارے میں کچھ بتانا ہوتا ہے یا جو سرویسز ہم لوگ دے رہے ہیں اس کے مطالق ہم نے بتانا ہوتا ہے یا پھر جو ایمیجز فوٹو اگرہ ہم نے ڈال لے ہوتی ہیں یا ویڈیو ایکسپلینیشن بعض دفعہ ڈال لی ہوتی ہے تو اس کے ریلیٹڈ آپ نے کوئی بھی یہاں سے ٹیمپلیٹ اٹھا لینا ہے میں یہ نیوٹریشنیس یہ والا ٹیمپلیٹ ریچوز کر لیتا ہوں اب امپورٹ آپ امپورٹ کمپلیٹ سائٹ میں آپ کر سکتے ہو امپورٹ ہوم ٹیمپلیٹ اگر آپ امپورٹ ہوم پہ کرتے ہو تو صرف ہوم پیج آ جاتا ہے لیکن میں امپورٹ کمپلیٹ سائٹ پہ کلک کر دوں گا کیونکہ یہ سارے کے سارے پیجز یہ ہوم آب آب پرگرام سکس سٹوری بلاغ کنٹیکٹ یہ چھے کے چھے پیجز مینیو ساری چیزیں امپورٹ ہو کے آ جائیں گی تو امپورٹ کمپلیٹ سائٹ پہ کرنا ہے کلک یہ تھوڑا سا ٹائم لے سکتا ہے تو ویٹ کر لینا ہے آپ نے پریویس کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو یا نہیں کرنا چاہتے مرضی ہے آپ کی یہ سی امپورٹ پہ کر لینا ہے کلک یہ ٹائم لگا سکتے ہے آپ کی انٹرنیٹ کی سپیڈ پہ ڈیلیٹ کرتے میں ویڈیو کو پاس کر دوں گا تا کہ ٹائم بچ جائے ٹیمپلیٹ سکسیس فولی امپورٹ ہو چکا ہے تو اب ہم لوگ اپنی ویب سائٹ کو چیک کر لیتی ہیں یہ تو بیزک تیم کے ساتھ تھی اب ہم لوگ چیک کر لیتی ہیں دیکھو یار یہ سکسیس فولی امپورٹ ہو چکی ہے اب یہ ہوم سیکشن ہے ٹھیک ہے اور پیجز بھی آ چکے ہیں اور مینیو بھی سیٹ ہو چکا ہے اور لوگو آگیا ہے ٹھیک ہے اور ہلو ایم نیوٹریشنسٹ اب یہ نیوٹریشنسٹ بندہ ہے اس کا پورٹفولیو ہے اب یہاں آپ کو ون بائی ون کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے اس کو ایڈٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ اس سیکشن کو ہٹا بھی سکتے ہو آپ اس ریموو بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہ ساری چیزیں یہاں پہ آ چکے ہیں یہاں پہ سلائیڈر ہے اور یہ یہاں پہ ایمیجز ہیں سیکشن ہے فوٹر میں ٹھیک ہے اب جس بھی پیج کو آپ نے ایڈٹ کرنا ہو تو آپ نے ایڈٹ پیج بے کلک کر دینا یہ پیمسل کا نشان مظر آ رہا ہے اگر آپ پیج کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہو تو پہلے آپ پی کلک کر دینا ہے پیج بے اور پھر ایڈٹ پیج پی کرنا ہے کلک ایڈٹ وید الیمنٹر اب جس حصے کو آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہو تو اس پہ یہاں پہ آپ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ ایڈٹ کر سکتے ہو یہ اب یہ ہے hello iam nutritionist تو اس پہ ایم web developer ٹھیک ہے اگر web developer کا آپ بنانا چاہ رہے ہو اس کو اگر ایڈٹ کرنا ہے اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے تو آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے اب میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے سلام دستی یہاں پہ اسے اگر آپ ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہو تو اسے بھی آپ ایڈٹ کر سکتے ہو اسے ریموو کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور پھر اب یہ جیسے یہ ہے اسے ایڈٹ کیا آپ نے پھر اس کلر آپ چین کرنا چاہتے ہو تو کلر چین کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ سٹائل پہ کرنا ہے کلک اور یہاں سے آپ نے ڈیفرنٹ کلر اور کلر بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہو یہ ایسے ٹھیک ہے کوئی بھی آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایڈوانس سیٹنگ یعنی کہ کتنا آپ مورجن رکھنا چاہتے ہو پیڈنگ دینا چاہتے ہو سیڈ ڈینڈیکس سی اگر یا موشن ایفیکٹ آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے یہ آپ نے یہاں سے کر لینا ہے اگر آپ اسے بھی آپ چین کر چاہتے ہو تو اسے ہی سٹائل میں آکے آپ چین کر سکتے ہو ایڈوانس میں چلے جاؤ بے شک اور سپیس اگر آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہو تو آپ بڑھا سکتے ہو ٹھیک ہے اور ویٹ بھی آپ کام یا زیادہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اینیمیشن جیسے ہے ٹھیک ہے اسے بھی آپ کوئی اور بھی سلیکٹ کر سکتے ہو آپ ٹرانزیشن آپ پیسٹی بھی ڈال مزید اگر آپ اسے ٹھیک ہے اس حصے کو اگر آپ ریموو کرنا چاہو تو یہاں پہ آپ ریموو بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس اگر ریموو کرنا چاہتے ہو دوپلیکیٹ کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے اگر دوپلیکیٹ آپ کرنا چاہتے ہو تو دوپلیکیٹ بھی آپ اسی طرح سے بنا سکتے ہو اب یہ امیج آگئی اس امیج کو اگر آپ چینج کرنا چاہو ٹھیک ہے اب یہ والی امیج ہے یہ والی آ چکی ہے اسے اگر آپ چینج کرنا چاہو سنٹر میں رکھنا چاہو رائٹ میں ٹھیک ہے سائز اس کا دینا چاہو سائز بھی آپ ٹھیک ہے فار اگزمپل میں یہ والی میج ڈالنا چاہتا ہوں یہ والی ریپلیس کرنا چاہتا ہوں انسلٹ میڈیا تو اب یہ والی امیج آ جائے گی یہ چھوٹی ہے تھوڑی سائیٹ پہ آگئی تو اسے میں سینٹر پہ لے آگا یا رائٹ پہ بھی آپ رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے تھوڑی سی چھوٹی میج ہے تو یہ اسی لئے یہ آ جائے گی ٹھیک ہے آپ دیکھو اس کے بیگراؤن پہ بیگراؤن پہ آپ دیکھ سکتے ہو نیچے بیگراؤن کے پیچھے یہاں پہ ایمیج ہو رہی ہے اس ایمیج کو آپ ریموو بھی کر سکتے ہو آپ اس ریپلیس بھی کر سکتے ہو کوئی اور ایمیج اگر آپ ڈالنا چاہتے ہو اگر کوئی اور ڈالنا چاہتے ہو یہ ڈاٹڈ کے نشان ہے اس پہ کلک کر دینا ہے ایڈیٹ سیکشن پہ ٹھیک ہے تو اب یہ پاکس ساتھ آ جائے گی اب سٹائل آ جائے گا سٹائل میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس ایمیج کو چین کر سکتے ہو کوئی اور ایمیج آپ ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد بیگرانڈ آور لے ہے یہ بیگرانڈ آور لے ہے اب یہ اوپیسٹی ٹھیک ہے یہ والی کیا ہے اوپیسٹی اوپیسٹی مطلب کہ یہ ہلکا ہلکا اوپر سے کلر جو ہو رہا ہے اسے کم یا زیادہ بھی کر سکتے اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھو یہ ایمیج مجھے شو ہو جائے گی ٹھیک ہے اب میں اسے کم یا زیادہ اوپیسٹی کو کم یا زیادہ بھی کر سکتا ہوں ایسے تو اب یہ اچھی کچھ دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے تو اسے آپ یہاں سے چین کر سکتے ہو ہور بھی آپ ٹرانزیشن دیوریشن ہور پہ جاوپ لے جاتی ہو تو ایک ٹرانزیشن اپلائی ہو جاتی ہے اسے بھی آپ لوگ چین کر کے بعد آپ نے یہاں پہ اپ ڈیٹ پہ کلک کر دینا ہے یہ ٹھیک ہے جب یہاں پہ آپ اپ ڈیٹ پہ کلک کر دو گے تو یہاں پہ ایسے یہ سیو ہو جائے گی سیو کرنے کے بعد یہ والا سیکشن ہے یہ والا سیکشن اسے آپ چین کرنا چاہو اپنی پورٹفولیو کے مطابق آپ اس کو ایڈٹ کرنا چاہو وہ آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھی آپ ڈسکرپشن ڈال سکتے ہو اور یہاں پہ بھی آپ اپنی اس کے مطابق آپ ڈال سکتے ہو یہاں پہ آپ کوئی لنک ڈال چاہتے ہو یعنی about page جیسے ہو گیا اگر کوئی یوزر آپ کے بارے میں مزید کچھ جاننا چاہتا ہے تو وہ یہاں پہ کلک کر کے مزید چیزیں بھی ایکسپلور کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہ بھی ایمیج ہی ہے اب سگنی آپ ایڈ کر چاہتے ہو تو یہاں پہ پینسل کے نشان پہ کر نشان کلک یہ کلک ہو چکا ہے اب تو یہ ایمیج یہاں پہ شو ہو چکی ہے کوئی ایمیج آپ یہاں پہ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہو چیک ہے اور سلائیڈ تو شو ایک ایمیج ایمیج ہے تو آپ اسے بھی چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے کوئی اور ایمیج آپ ڈال چاہو اس میں تو آپ ڈال سکتے ہو ریوارس آرڈر بھی یہاں پہ آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیپشن بھی ڈال سکتے ہو انسلٹ انٹو گیلری یہ سیکشن اسی اس کی سرویس دیتے ہو وائل پریس کے سرویس دیتے ہو ویب ڈیویلپمنٹ کی دیتے ہو یا گرافک کی دیتے ہو یا کنٹینٹ رائٹنگ کی جو بھی آپ سرویس دیتے ہو اس کے ریلیٹیڈ یہاں پہ آپ نے امیجز ڈال دینی ہے اور یہاں پہ ڈیٹا آ جائے گا وائٹ آئی آفر یہ سیکشن ہے اسے آپ ریموو بھی کر سکتے ہو اسے ایڈیٹ بھی کر سکتے ہو پھر اس کے بعد یہ والا سیکشن آ جائے گا اس سے بھی آپ سیمیلرلی ایڈیٹ کر سکتے ہو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہو چیک ہے فار اگزمپل میں اسے اس پہ کرنا بلکل آسان ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اسی طرح سے یہ بھی ایڈیٹ ہو جائے گا یہ ریویوز جیسے ہوتی ہیں کسٹومر کے آپ کی پروفائل پہ جیسے ریویو ہیں تو وہ ریویوز آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہو چیک یہاں پہ ایمیجز آ جائے گی یہ سیکشن یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہیلتھ نیوٹریشنسٹ اور یہ والا ٹھیک ہے سیمیلرلی کولیفائیڈ یہاں پہ بھی آپ ڈال سکتے ہو مزید اگر آپ اس میں کوئی چیز آپ ایڈ کرنا چاہتے ہو تو یہ پلس سائن پہ کلک کر کے کوئی اور سیکشن بھی آپ ایڈ کر سکتے ہو مینولی ٹھیک ہے یہ میں آپ کو نیکسٹ سٹیپ میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سیکشن کیسے ایڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ نے save پہ کر لینا ہے کلک ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو یہ پہ یہ تری لائنز نظر آ رہی ہیں اس پہ کرنا ہے کلک تو exit dashboard تو یہ پہ exit dashboard پہ کرنا ہے کلک تو یہ dashboard exit کر دے گا ٹھیک ہے یہ ورڈپریس کے dashboard پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم لوگ واپس یہاں پہ آجوگے اب یہ جتنے بھی pages ہیں یہ import ہوئے ہیں اس template کے ساتھ import ہوئے ہیں تو اب ہم لوگ انہیں header section کو edit کرنا ہے ہماری theme header section header section ہے یہ میں آپ check kira دیتا ہوں header section ہے یہ header section ٹھیک ہے یہ menu یہ header section جہاں پہ logo ہمیں شور ہے تو اسے ہم لوگ edit کرتے edit کرنے کے لیے customize پہ کرنا ہے click header آجاتا ہے header section header section میں یہ سب سے پہلا آجاتا ہے site identity site identity میں سب سے پہلا یہ آجاتا ہے logo logo آپ یہاں سے change logo پہ klik کر جاتی ہو logo بنانے کے لیے میں ہمیشہ آپ کو recommend کرتا ہوں ایک ویب سائٹ ہے cool text sorry cool text ایک ویب سائٹ ہے اس پہ بھی اس کی مدد سے بھی آپ logo بنا سکتے ہو پھر ہے logo maker ایک اور ویب سائٹ ہے تو اس کی مدد سے بھی آپ logo بنا سکتے ہو اب یہ cool text والے یہ بنے بنے template ہے اس میں آپ اپنا text لکھ کے اس سیمپلی آپ نے save کر لینا ہے کچھ changing بھی آپ کر سکتے ہو color کی size کی setting آپ کر سکتے ہو لیکن زیادہ customization آپ کو یہ نہیں دیتے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ ہیں یہ logo maker والے میں اپنی ویب سائٹ کے لیے logo maker کی مدد سے اپنا logo بناتا ہوں کیونکہ یہ جیسے Photoshop میں manually کسٹومیزیشن کی جاتی ہے ویسے ہی یہ ہمیں manually کسٹومیزیشن دیتے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں کو ایکن مل جاتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے لوگوں میں کوئی ایکن کرنا چاہتے ہیں تو ایکن مل جاتے ہیں یہاں پہ ڈیفرینٹ فونٹ دیے جاتے ہیں اور شیپ آ جاتی ہیں ٹھیک ہے بہت سی چیزیں ہیں لوگوں میکر بیسٹ ہے اس کی مدد سے آپ اپنا لوگوں بہترین طریقے سے بنا سکتے ہیں یہاں سے آپ نے لوگوں بنا لینا ہے لوگوں بنانے کے بعد یہاں پہ اسے ریموو کر کے یا چینج لوگوں کی مدد سے آپ نے لوگوں یہاں پہ سیٹ کر لینا ہے پھر لوگوں کی ہائٹ اور ویڈ بھی آپ سیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جتنی آپ رکھنا چاہو اپنی ویب سائٹ پورٹ فولیو کے مطابق اپنی ویب سائٹ پورٹ فولیو کے مطابق آپ اس کا سائز ایڈجیسٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آجاتا ہے سائٹ آئیکن سائٹ آئیکن یہ والا ہوتا ہے جیسے یوٹیوب کا یہ والا شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس ویب سائٹ کا میں شو نہیں ہو رہا کول ٹیکس کا یہ والا ہے اور لوگ یہ سائٹ آئیکن بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہو پھر سائٹ ٹائٹل یہاں پہ آپ سائٹ ٹائٹل ڈال دیتے ہو سائٹ ٹائٹل مطلب آپ کی ویب سائٹ کا جو بھی ٹائٹل ہے جس کے ریلیٹڈ بھی آپ کی ویب سائٹ ہے تو اور کوشش کرنے ہی ہے کہ جو بھی آپ کی ویب سائٹ ٹائٹل ہے وہ اس ٹائٹ لائن میں بھی ڈسکریپشن ہی ہوتی ہے یہ ایک طرح کی جیسے ویب سائٹ کی ڈسکریپشن ہوتی ہے پہ 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 کر لینا ہے کلک ٹھیک ہے پہ پہ کلک کرنے کے بعد پھر فوٹر کو کیسے ایڈیٹ کیا جاتا ہے تو فوٹر کو ایڈیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ نے سائٹ کر لینا ہے اب فوٹر ویجیٹ یہاں پہ اب ڈسیبل کرنا چاہو آپ ڈسیبل کر سکتے ہو اور لی آؤ ٹھوار یہ یہ یہاں پہ دی گئی ہے ٹھیک ہے فار اگزمپل اب میں یہاں پہ چیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک یہ ہے فوٹر سیکشن ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ فوٹر بار فوٹر بار یہاں پہ آ جائے گی تو پہلے سیکشن میں یہ تین چیز یہاں پہ آ رہی ہے ٹھیک یہ آ جائیں گی سیکشن ون میں یہاں پہ ٹیکسٹ آ جائے گا یہاں پہ ویجٹ بھی ڈال سکتے ہو فوٹر منیو بھی آپ ڈال سکتے ہو اگر آپ نن پہ کلک کر دو گے تو کوئی بھی چیز یہاں پہ شو نہیں ہونی تو آپ ایڈ کر سکتے ہو اس میں آپ فوٹر منیو ڈال دو بے شک ٹھیک ہے کنٹینٹ ویڈ یہ فل ویڈ ہے یا کنٹینٹ ویڈ یعنی کنٹینٹ جو دیا گیا اس کے مطابق یہ آ جائے گی اس ایڈ کرنے کے بعد آپ نے پبلش پہ کلک کر دینا ہے اگر پیج تو دیے گئے ہے ایمپورٹ ہم لوگ نے کر لیا کوئی اور اس کے علاوہ کوئی اور پیج آپ اگر ایڈ کرنا چاہ رہے ہو تو ایڈ پہ نیو پہ کر لینا ہے کلک تو پیج پہ کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ پیج کا نام ڈال دینا ہے پیج اگر آپ نے یہ درمیان والا حصہ ایڈ کرنا ہے کوئی چیز اس میں ایڈ کر نہیں ہے تو اس میں کوئی سیکشن آپ ڈال دو گئے یا پہ ہیڈنگ میں ڈال چاہ رہا ہوں تو سمپلی یہاں پہ میں ڈرائگ کر دوں گا یہ میں ہیڈنگ میں ڈرائگ کر دی ٹھیک ہے تو اس کنٹیکٹ کنٹیکٹ اس یہ ہیڈنگ آ جائے گی ٹھیک ہے اس سیو کر دینا ہے تو کوئی بھی سیکشن آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ سیکشن یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے سمپلی یار یہ اتنی کوئی مشکل کام نہیں ہے سمپلی تو مینولی ہو جاتا ہے ایلمنٹر کی مدد سے آپ چیزیں ایڈ کر سکتے ہو اگر آپ بنہ بنہ ایڈ ٹیمپلیٹ کوئی پیج اٹھانا چاہتے ہو تو یہاں پہ درمیان والا سیکشن ہے ایڈ ٹیمپلیٹ پہ آپ کلک کر ہوگے اور سمیلرلی یہ سٹارٹر ٹیمپلیٹ سٹارٹر ٹیمپلیٹ بھی آپ جو پلگن ہم لوگوں نے ابھی ٹھوڑی دیر پہلے ہم لوگوں نے انسٹال کی تھی سٹارٹر ٹیمپلیٹ والے اس سے بھی آپ پیج اٹھا سکتے ہو اور ایڈ ٹیمپلیٹ پہ بھی سے کی مدد سے بھی اٹھا سکتے ہو ایڈ پیج دیئے گئے یہ پرو والے تو پیڈ ہیں ایلیمنٹر پرو کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں تو ہمیں فری والا چاہیے فری والا پیج کس چیز کا پروڈکٹ والا میں چاہیے تو میں یہاں پہ سرچ کر لیتا ہوں پروڈکٹ پہ کر لینا ہے کلک پروڈکٹ کے کر دینا ہے کلک اس پہ میں کرتا ہوں کلک اب گیٹ سٹارٹیڈ پہ کرنا ہے کلک کنیکٹ پہ کر لینا ہے کلک تو یہ پروڈکٹ کا پیج یہاں پہ ہمارے پاس آ چکا ہے اپنی پروڈکٹ کی ویڈیو کے ساتھ آپ اسے ریپلیس کرنے چاہتے ہو تو اس پہ کرنا ہے کلک اور یہاں پہ یوٹیوب کی لنک آپ نے ڈال دینا ہے یہ ہو جائے گی اسے ایڈیٹ کرنا سیمیلرلی جیسے ہم لوگ نے پہلے ہوم پیج کو ایڈیٹ کیا تھا سیمیلرلی اس پیج کو بھی ایڈیٹ کر لینا ہے یہ پر پر پیج آ جائے گی اسے بھی پروڈکٹ پیج میں اسے ویو کر لیتا ہوں چیک کر لیتے ہیں کہ پیج بن چکا ہے یا نہیں آ چکا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ پیج ایڈیٹ چکا ہے سیمیلرلی آپ کوئی اور پیج بھی آپ ایڈ کر سکتے ہوں بعد ہم لوگ منیو کو چیک کر لیتے مینیو چیک کرنے کے لیے یہاں پہ میں آجاتا ہوں اپیرنس پہ اپیرنس پہ آنے کے بعد مینیو پہ کلک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ مینیو یہاں پہ دیئے گئے ہیں یہ ٹاپ منیو ہے چار منیو ہیں مین منیو نیٹ ورک سمال منیو سوشل اور یہ ٹاپ منیو اس کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ ہے یہ ہے ہمارا یہاں سے آپ کوئی چیز ریمو بھی کر سکتے ہو یہاں سے آپ ایڈ بھی کر سکتے ہو جیسے ہے یہ بلوگ یہ پروڈکٹ ابھی ہم لوگوں نے جو بنایا ہے تو اسے ہم لوگ ایڈ کرنا چاہتے ہے تو ایڈ ٹو منیو کریں گے ٹھیک ہے یہ پروڈکٹ اور یہ بلوگ یہ ایڈ ہو چکا ہے تو میں اسے سیو منیو پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں کیا ہمیں یہ شو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا دیکھو یار یہ پروڈکٹ بھی یہاں پہ آ جائے گا یہ پیج جو ہم نے ابھی بنایا یہ بلوگ پیج بھی ابھی یہاں پہ شو ہو چکا ہے آپ یہاں سے کوئی منیو ریمو بھی کر سکتے ہو فار اگزمپل یہ ہے پروگرام اس کو میں ریمو کرنا چاہتا ہوں تو سمپلی یہاں پہ سکسس سٹوری ڈالنا چاہتے ہو سب منیو بنانا چاہتے ہو اب میں نے تھوڑا سا اسے ڈریک کر دیا یہاں پہ اب میں نے یہاں پہ ڈریک کر دیا تو اب میں اسے سیو کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھو یہ سب منیو آ چکا ہے سکس سٹوری اس میں آ چکا ہے سب منیو بن چک ہے ٹھیک ہے منیو کو اس طرح سے آپ ایڈ کر سکتے ہو اسے ریموو کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہاں پہ پوسٹ بھی ڈال سکتے ہو اگر آپ پوسٹ ڈال نا چاہتے ہو اپنی منیو میں ڈال سکتے ہو کسٹم لنک یہاں پہ کسٹم منیو آپ ڈال نا چاہتے ہو فار اگزمپل کوئی اور ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کی لنک آپ ڈال نا چاہتے ہو سکتے ہو سمپلی اور سمیلرلی کیٹیگری کیٹیگری بھی آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہو یہاں پہ کیٹیگری تو نہیں بنی ہوئی یہوالا بلوگ پہ چیک کر لیتا ہوں تو اس پہ کوئی بھی کنٹینٹ شو نہیں ہو رہا یہ ہے بلوگ سیکشن آپ کی پورٹ فولیو ویب سائٹ ہے تو آپ اس پہ بلوگ سیکشن میں بھی کچھ چیزیں ڈالتے ہو آپ لکھتے ہو کچھ چیزیں تو آپ نے کوئی پوسٹ بغیرہ جیسے کوئی پوسٹ بغیرہ آپ لکھتے ہو تو وہ یہاں بلوگ سیکشن میں آ جاتی ہے شو ہو جاتی ہے تو اس کو کیسے ایڈٹ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے سیٹنگ میں سیٹنگ میں آنے کے بعد یہاں پہ ریڈنگ پہ کر لینا سیکشن میں